اس وقت شہد افرید نے وہی کچھ کیا جو وہ کرکٹ کے کریس پہ آکے کرتا تھا اس نے بیٹ بھومانا ہے وہ چاہے چھکا جائے یا ویکٹ گرے اس سے اس کا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے میچ جیتے یا ہر ایک اس سے اس کا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے اس نے صرف بیٹ بھومانا ہے وہ تو چھوڑ کے پھر بھی وہ سوشل میڈیا کے ہیڈنگز میں رہنا پسند کرتے ہیں گاہے بگاہے آکے ایسے بیانات دے دیتے ہیں ایسی نوک جھو کرتے ہیں سیاست کے بارے میں جس سے پھر وہ سوشل میڈیا پر ٹارگٹ بن جاتے ہیں اب ریسنٹلی انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ملک کو لیڈ کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط ایمی ہے اس وقت یہ بیان دینا سمجھ سے بالا کر رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئی اکیلہ بندہ اس ملک کو لیڈ نہیں کر رہا اس وقت تو ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے تھک ٹائک ہیں جو تقریباً چودہ سے سولہ جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے جو بیوروکرل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے سارے ملکی ملک کو چلا رہے ہیں مگر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس کے مطابق جب ملکی چلیں گے تب ہی ترقی ہوگی ابھی تو ملکی چل رہے ہیں صرف عمران خان اور جماعت اسلامی کو نکال کے باقی ساری جماعتیں تقریباً حکومت میں ہی ہیں حصہ ہے کچھ نہ کچھ ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے مگر اس کے پاوجود جو یہ موجودہ پی ڈی ایم ہیں ان کو پیٹرول ڈیڑھ سو ایک سو انچاس پہ ملا تھا اور اب تین سو کے قریب قریب ہے ڈالر انہیں ایک سو پشتر پہ ملا تھا جو آپ تین سو سولہ کو کراس کر چکا ہے لوگوں کی زندگی ہے جیرن ہو چکی ہے لوگ اب بلکل آپ نے جو روز مر آج کھانے پینے کی احشیاء ہیں ان کا بھی سرویبل مشکل ہو گیا دو ٹائم کا کھانا لوگوں کے لئے کھانا مشکل ہو گیا مگر اسے یہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں اس نے مہنگائی پہ بات کی ہے اس نے لوگوں کے سٹینڈر آف لائف پہ بات کی اس نے بات کی ہے تو ایک بندہ نہیں چلا سکتا وہ جس طرف انڈیکیٹ کرنا چاہتے جس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے لوگ سمجھ گیا اور لوگوں نے اس کو ریسپانس بھی خوب دیا مگر وہ ہمارے سٹار ہیں کرکٹس لیبریٹری ہیں